آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں نیوکلئر جو بیان دیا ہے عمران خان پر اس پر تفسرہ کرنا ہے اس بیان کے بعد جو سیاسی جماعتوں کی خاموشی ہے اسٹیبلشمنٹ کی خاموشی ہے یہ سب کا گڑ جوڑ لگتا ہے اور یہ نیوکلئر ویپن ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے اگر یہ نیوکلئر بم نہیں ہوتا تو آج پاکستان کا بھی وجود خطرے میں ہوتا دیکھیں بیان تو یقیناً جو عمران خان صاحب نے دیا وہ دیا لیکن آپ کو اور اس کی امپلیکیشنز بھی ہیں جو سوال آپ کے ہیں سوالوں میں کوئی خراب بھی نہیں ہے ہمارا اپنا تجزیہ جو ہے انہی سوالوں کے قریب ترین ہے لیکن میرے خیال میں ہمیں سیاق و سباق کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جس کا حوالہ ضروری ہے انہوں نے یہ یقیناً کہا تھا جو میں نے اسٹی ایچ میں ذکر کیا تھا کہ اگر ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ کے امکانات ختم ہو جائے محضب ممالک کی طرح ہو رہے ہیں تو نیوکلی ڈیٹیرنس کی ضرورت نہیں رہی گی یہ ایک تھیوریٹیکل ڈیبیٹ جو ہے آپ کسی سیمینار کے اندر تو کر سکتے ہیں لیکن جب آپ پولیسی پلیٹ فارم سے اس قسم کا بیان دیتے ہیں تو اس کے نتائج نکلتے ہیں یعنی وہ امکان جس کے بارے میں پاکستان میں کوئی پولیسی اداروں کے لیول کے اوپر بات نہیں کرتا کہ کبھی ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں پاکستان اپنے نیوکلی ہتھیار چھوڑ دیں اس امکان کو آپ نے اپنے ایک بیان کا حصہ بنا دیا جس کی ضرورت نہیں تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کشمیریوں کی وشز کے مطابق تو پھر جنگ کے لئے جتنی ہم نے تیاری کی ہے اس کو ہم وائن ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ کو نیوکلی ہتھیاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی لیکن انہوں نے یہ بات کی یہ درست ہے کہ پاکستان کے لئے ایک بہت بڑی زمانت ہے اگرچہ سب سے بڑی زمانت پاکستان کے لئے معاشی ترقی ہونی چاہیے معاشی سٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور اندرونی طور پر جو خلفشار اور تجرباتی سیاست کا ہم نے بازار گرم کیا ہوا ہے اس کا خاتمہ اگر آپ یہ کام کر لیں تو سب سے بڑی طاقت پاکستان کی پاکستان کے اندر سے ابر کیا گیا کسی نیوکلیر بوم کے وجہ سے آپ کو حتمی سیکیورٹی نہیں بل سکتی لیکن نیوکلیر ویپنز جو ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کا ایک بہت کلیدی حصہ تو ان کے بارے میں آپ اس انداز سے بات نہیں کر سکتے تو گٹ جوڑ نہیں ہے اس کے اندر لیکن ایک حال میں یہ جو طریقہ کارا اپنا لیا گیا ہے کہ کچھ بھی بیان ہم دے دیتے ہیں اس کی اوپر یقین انہوں غور خوض کی ضرورت ہے اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ پالیسی بیانات ہوتے ہیں اور پاکستان کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے ہندوستان کی وجہ سے بھی ہیں لیکن ہندوستان کی وجہ سے ہی نہیں ہیں صرف ان کے اور بھی ڈائنمکس ہیں مہرکات ہیں جس کی وجہ سے نیوکلیر ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے تو ایسے بیان جو ہیں وہ ان کو دینے سے گریز کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے دینا چاہیے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کچھ سوچ بچار کی ہو اگر آپ ہر انٹیویو کے اندر یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے اور آپ کو پالیسی بیان یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو پہ ذرا ایسی نتائج نکلیں گے ایٹم بام کے مطلق جو بیان دیا ہے اور یہ جو عورتوں کے مطلق بیان دیا ہے آئے اگر یہ پیپر پارٹی کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں دیا ہوتا تلسہ بھومتے مبارک بندی ہے عمران حان کہ انہیں یہ کم رہ گیا سی تو وہ بھی عجو نے پورا کر دیتا ہے انہیں انشاءاللہ تلسہ بھومتے ساڑھے گھر پیسہ ہی پیسہ ہونے کیونکہ عمران حان نے ایٹم بام دیندہ وعدہ کر لیا ہے جی باقی بھی جو آپ نے سوال کی ہیں خواتین سے مطلق بیان بھی اسی زمرے میں آتا ہے جو نیوٹلئر ویپنز کے مطلق انہیں نے بیان دیا سوچے سمجھے بغیر آپ بیان دیتے ہیں پھر اوپر سے آپ دیکھیں کہ عجیب و غریب کیفیت ہے کہ ان اپنے دفاع کے لیے لوگوں کو معمور بھی کر دیتے ہیں خواتین اس بیان کا دفاع کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے خواتین کو بڑا امپاور کیا ہے اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے امپاور کیا ہوگا کابینہ کے اندر پوسٹیں دی ہوں گی ٹکٹس دیے ہوں گے اگر آپ کے خیال میں بہت امپاورمنٹ ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے مزید امپاورمنٹ چاہیے سب جماعتوں کو ایسے ہی کام کرنے چاہیے لیکن اس کا اس بیان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیں اور جب وہ آپ سے پوچھ پرتیت کرنے لگے تو آپ کہیں کہ کل میں نے آپ کے گھر میں چاول بھی بھیجتے تو یہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو ان بیانات کا جو تسلسل ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹاپ لیول کے اوپر کوئی سوچ بچار کے ساتھ آپ پبلک انگیجمنٹ یہ کمیونیکیشن نہیں کرتے آپ اس وقت سے کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ بہت پاپولر ہیں لہٰذا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور لوگوں کو ماننا پڑے گا اور جب آپ آئے بھائی شاہر بول دیتے ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائے کرنے کے لیے آپ دوسرے لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ اس کو جسٹیفائے کریں تو اس وقت جو لوگ موجود تھے دوسرے ادوار میں اگر یہ ہوتے یہ آپ کے بعد درست ہے تو اس کے پر بڑی لیدے ہوتی لیکن اب لیدے نہیں ہوئی یہ ظاہر ہے ایک پیج پر ہیں تو اس کو کچھ فائدے تو ہوتے ہیں ایک اور بات میں اس میں ارث کر دوں کہ میرے خان میں ہمیں بہت زیادہ دراسٹک کنکلوجنز نہیں اس میں سے نکالنے چاہیے کہ کوئی ایٹومک صلاحیت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ آپ نے کسی ڈی بی کے اندر رکھی اٹھا کے کسی اور کے حوالے آپ نے کر دینی ہے یہ پورے کا پورے نظام کا ایک حصہ ہے لیکن جس طرح میں نے پہلے گزارش کی اس قسم کے بیانات سے گھریز کرنا چاہیے جب پالیسی لیول کے اوپر ایسے بیانات آپ جاری کرتے ہیں تو ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں اور لوگ ایسے سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں نیوٹلی ویپنز اگرچہ بہت ہی سنجیدہ اور ٹیکنیکل معاملہ ہے لیکن ہم نے پچھلی ادوار میں اس کو اتنا پاپلرائز کر دیا ہے کہ اب یہ پبلک بحث کا حصہ بن گیا اب لوگ جو ہیں اس کو کوئی ٹیکنیکل اشی کی طور پر نہیں لیتے اسی طریقے سے اگر آپ اس کے بالکل برقس اگر آپ دیکھیں اگر آپ ٹینکوں کے معاملات کو دیکھ لیں یا ہوای جہازوں کے معاملات کو دیکھ لیں تو لوگ اس کی اوپر اس قسم کے ویوز نہیں رکھتے ہیں مطلب ان کو ان پاس معلومات وہ نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان کو پاپلرائز نہیں کیا یہاں پر ہم نے پیپلز بوم بنا دیا کہ لوگوں کا بوم ہے جب لوگ ان ٹیکنیکی معاملات کی اوپر اپنے آپ کو بہت موتبر سمجھتے ہیں اپنی رائے کو اور اپنی رائے ہونے کی حد تک ان کی رائے موتبر ہیں لیکن جب وہ ٹیکنیکی اعتبار سے اس کو موتبر سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کو اور بھی اتیاد کرنی چاہیے کیونکہ آپ کا جو بیان ہے وہ لوگوں کے سنٹیمنٹس کے ساتھ کلیش کر رہا ہے وہ سنٹیمنٹس جو پاکستان کی ریاست اور حکومتوں نے مسلسل کئی ادوار سے بنائے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو خیال کرنا چاہیے علیکم طورت اسمان کاکر کی ایک سپیچ جو انہوں نے فلور پہ کی وہ نیا دور نے اس کو آن لائن میں نے نیا دور کے چینل پہ سنی یوٹیوب چینل پہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے پولیٹیکل ان تھرٹی منٹس انہیں نٹشل اس سے اچھی بیان نہیں کی جا سکتی اور انہوں نے جو اپنی تجاویز بھی دیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جو اشارے مل رہے ہیں ان کی اپنی لائف ان کی فیملی کے جو تھرٹننگ ان کو تھرٹس مل رہے تھے تو کیا سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے نانسہیں صاحب کل بلوچستان میں ایک اتنا بڑا ایکٹیوٹی ہوئی اسمان کاکر صاحب کے جنازے کی اور ایک پرو پاکستانی اور پرو ڈیموکریٹک بندے کی بلوچستان میں اتنا بڑا بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ اور وہ ہوا کہ ان چیزوں کی کوریج کو بھی اسٹیمیشمنٹ روکتی ہے کیا آپ نے کسی کے جنازے کی کوریج نہیں کرنی یا میڈیا کی اپنی پروارٹی نہیں ہے کہ میڈیا کی پروارٹی صرف پنجاب یا سندھ کے کچھ علاقے رہ گئے ہیں یہ بہت ہی اندوناک واقعہ ہے اسمان کاکر صاحب کا جو پہلے خبریں آئیں اور جو ابھی تک کہ ڈاکٹرز کی ریپورٹ کے مطابق مستند ہی مانی جائیں گی تو یہ حدثاتی طور پر ہوا اس کے گرد جو بحث شروع ہو گئی ہے مجھے اس کے اوپر تھوڑا سی حیرت بھی ہے اور دکھ بھی ہے دیکھیں اس بحث کو چلانے کے لیے ان کے اس بحث کو چلانا ان کے دوستوں کی ذمہ داری نہیں ہے اس بحث کو چلانا آپ کی اور میری ذمہ داری بھی نہیں ہے ان کے خاندان والے ہیں جو جن کا پہلا جو سیاست کا رشتہ نہیں ہے ان کا کلیم جو ہے اس کو زیادہ مستند سمجھنا چاہیے لیکن اب چونکہ اتنا بڑا یہ پبلک کا ایشو بن گیا ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی اوپر ایک انکوائری کروا دی جائے تاکہ کم از کم لوگوں کے ذہن میں یہ جو شک ہے اور شبہ ہے وہ دور ہو جائے اور بار بار جو مرہوم کے حوالے سے سیاسی بیانات آتے ہیں جو تنازہ کھڑا ہو گیا ہے وہ ختم ہو پائے اب بڑا ایشو میرے لیے یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب اس قسم کے بیان کے بعد کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ پرانے جو واقعات ہیں ان کو ہم نے ریزولو نہیں کیا محترمہ فاطمہ جناہ کی موت سے لے کر بینزی بوٹر صاحبہ کی شہادت کو انکلوڈ کرتے ہوئے جج صاحبان کی جج صاحب کی کرونا سے وفات کو اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں وہی آپ کو آرگومنٹ نظر آتا ہے جو عثمان کاکر صاحب کے حوالے سے بنتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ بڑی ایک ایک سنجیدہ ایشو ہے کہ کیا اس ملک کے اندر حادثاتی طور پر اموات نہیں ہو سکتی کیوں ہم نے ایسی ذہن ایسے ازہان بنا دیئے ہیں وہ کیا ہم نے پالیسیز اپنائی ہیں جن کی اوپر عام واقعات کے پیچھے بھی میں یہ نہیں کہہوں کہ عام واقعات میں ویسے امومی بات کروں کہ عام واقعات کے پیچھے بھی ایک سازش تلاش کی جاتی ہے اب یہ چونکہ ذہن بن گیا ہے آپ نے پرانے واقعات کو کلوز نہیں کیا وہ فائلیں ویسے کی ویسے ٹکی ہوئی ہیں لہذا ہر جو اس قسم کا واقعہ ہوگا اس کے اندر لوگ یقیناً اس کے پر شک کے بادل بن لائیں گے اور لوگ اس کے اندر سازش تلاش کریں گے اب میرے تو یہ گزارش ہے کہ چونکہ یہ معاملہ بن گیا ہے تو اس کو پر ایک انکواری کروا دینی چاہیے اور اس کو کلوز کرنا چاہیے اگر آپ نے اس کو کلوز نہیں کیا تو اس سسپیشنز جو ہیں ہر طرف آپ کو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے جو کسی طور بھی اچھی بات نہیں ہے نامرہوم کے لئے اچھی ہے اور پاکستان کے اندر جو ڈیویجنز ہیں ان کو کم کرنے کے لئے بھی یہ کام اچھا نہیں ہوگا تو بہت بڑا ترازہ بن سکتا ہے اللہ صاحب میرا نام دل قادر ہے اور میرا تعلق جانی خیل قوم سے ہے جانی خیل بندوں کے نزدیک ایک بڑا گاؤ ہے پچھلے ایک مہینے سے تلت صاحب جانی خیل قوم لاش کے ساتھ امن کے نام سے در نظر ہے جانی خیل میں روزمرہ کی بنیاد پر تارگر کیلیم ہوتی ہے اور پچھلے کئی دہائیو سے یعنی کئی سالوز ہے وہاں پہ گوڑ اور بیڑ طلبان کا ایشو بھی ہے آج جانی خیل قوم امن کے نام سے اسلام آباد کیلئے مارچ کر رہے تھے راستے میں سٹریٹ فائرنگ بہو گئی جیس کے نتیجے میں مارچ میں چار جوان شہیدو گئے اور درجن لوگ زخمی ہو گئے تو تلت صاحب آپ ایک ایسے صحافی ہے کہ آپ کی آواز بہت دور دور تک جاتی ہے اور آپ ہمیشہ آپ نے سچ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کا پروگرام ہم دیکھتے ہیں اس لیے مربانی کریں اپنی ایش ٹی ایش پروگرام سے جانی خیل قوم کی رہنمائی کریں شکریہ جی جانی خیل کا ایشو جو ہے وہ کافی دیر سے ہمارے ریڈار پر ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب پہلے بچوں کی لاشیں سامنے آئیں تھیں اس کے پر جو احتجاج ہوا تھا تب بھی ہم نے یہاں پر پولیسی سازداروں سے بات کی اب جب وہ بچہ اپنے باپ کی لاش لے کے بیٹھا ہوا تھا تو تب بھی ہم نے بات کی اور وہاں سے ہمیں بتایا گیا جی کہ جو جو مطالبات ہیں اس کے اندر نوکریوں کا مطالبہ بھی ہے اور اس کے اندر امن کو قائم کرنے کا مطالبہ بھی ہے لمبی چھوڑی تفصیل دی گئی لیکن وہ مطالبات ہم اشورہ سے دیتے ہیں وہ آگے سے قبول نہیں کرتے جس کو پر میں نے ان کو بتایا ہے کہ جی پھر آپ کو ایسا محول پیدا کرنا چاہیے کہ حکومت اور ریاست کی طرف سے جو آپ کو اشورہ سے دیتے ہیں لوگ اس کو مانے بھی اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو لوگوں کے اعتماد کا لیول زیرو کے اوپر رہے گا تو یہ تو کوئی ریاست کو یا حکومت کو یا معاملات کو چلانے کا احسن طریقہ نہیں ہے بالکل اسلام آباد کی طرف جو مارچ کر رہے تھے جو میرے پاس خبر ہے اس میں اس میں کیجویلٹیز جو ہے وہ اس سے کم ہے لیکن یہ خبر یقینا ہے مینسٹری میڈیا کے اوپر اس کو پک کرنا چاہیے اس واجہ سے نہیں کہ یہ سنسیشنلزم اور بہت سے جو پولیسی ساز اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کسی بڑی خبر کو خبر کے طور پر دینا سنسیشنلزم نہیں ہے یعنی آپ خامخواہ سنسیشنلزم نہیں پھیلا رہے آپ ان لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں جن کے پاس اور کوئی جانے کی جگہ بچتی نہیں ہے اگر میڈیا ان کی بات نہ سنے اگر میڈیا کے اوپر ان کی خبر لگ جاتی ہے ان کو یہ تسلیح ہو جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے معاملے کے اوپر لوگوں کی نظر موجود ہے اور اگر اس خبر کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی تصحیح کی گنجائش بھی ہونی چاہیے اب یہ نہیں ہوا پہلا احتجاج ہوا اس کو کبر نہیں کیا گیا دوسرا احتجاج بچہ اپنے باپ کی لاش لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کبر نہیں کیا گیا اس کو اگنور کر دیا گیا احتجاج ہوا یہ والا اس کو کبر نہیں کیا گیا اس کے اندر کیجویلٹیز ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹینشنز بڑھتی جا رہی ہیں میری جو گزارش ہے جو دوست جانی خیل قوم کے ممبران ہے چند ایک میرے اپنے دوست بھی ہیں ماں پہ جا کے کبری بھی کر چکے ہیں بہت عرصے سے یہ علاقہ جو ہے وہ کسی نے کسی مصیبت کا شکار رہا ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ مزید مسائل کے لیے محول اگر ہم نہ بنائے تو زیادہ بہتر ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے احتجاج کے حق آپ چھوڑ دیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ نے اپنے قبائلی روائج کی طریقے سے معاملات کو طے کرنا ہوتا ہے لیکن بچوں کی جانے بچانا جو لوگ کسی بھی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے یا ان کے ساتھ دشتگردی ہوئی ہے ان کی لاشوں کو رکھ کر جب آپ احتجاج کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے جن کی لاشوں گردہ بیٹھے ہوئے ہیں بھلے آپ کا مقصد بڑا اہم ہوا آپ کے لیے لیکن جو بندہ مر گیا ہے وہ اپنے بارے میں اب خود فیصلہ ظاہر ہے نہیں کر سکتا اس کی آخری جو ذمہ داری ہے وہ بچ جانے والوں نہیں کرنی ہوتی ہے تو اگر ہم وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تو یہ اس شخص کے ساتھ بڑی زیادتی ہے جو اب اس دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس کے پاس کسی قسم اس کا دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا وہ جو لوہکین ہے ان پر یہ ذمہ داری چھوڑ گیا کہ میرا آخری کام ہے میری تدفین کر دینا اور مجھے جو ہے آرام سے اپنی جو آخری آرام کا ہے وہاں پر چھوڑ دینا یہ ذمہ داری لوہکین پر چھوڑ کر گیا تو اس ذمہ داری کو اگر ہم نبھانا شروع کر دیں اور یہ احتجاج کا طریقہ نہ اپنا ہے تو بہتر ہے باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں میں دلکل مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے کی آپ لوگ زیادہ دانشمند ہیں عقل مند ہیں آپ کی روایت بڑی تگڑی ہیں آپ کے مطالبات بہت سارے جائز ہیں لیکن یہ میں گزارش کروں گا کہ یہ جو طریقہ اگر اس کے اوپر نظر سانی کی جائے تو بہت آسانی ہوگا ما شاء اللہ ہم بہت اچھا پونٹے فیو رکھتے ہیں گہری نظر رکھتے ہیں معاملات میں اور بہتر اس لوب کے ساتھ اسے پیش بھی کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو یہ تجربہ جو ایکسپینیس کیا گیا تھا وہ ریکشن بھی کر گیا اور بری طرح سے ریکشن کر گیا ہے اب اس ریکشن کا ان تجربہ کرنے والوں کو بھی پتا چلا یا نہیں کہ یہ صرف لوگوں کے پتا چل رہا ہے کہ ریکشن ہو گیا ہے جی تجربہ کیا گیا تھا ریکشن بھی اس کا ہوا لیکن جب بڑے تجربات کیا جاتے ہیں تو پھر اس کے ریکشن کی کوسٹ بھی پے کرنے کے لیے ادارے تیار ہوتے ہیں اب دیکھیں اب دستاویزاد صاحب نے آئی ہے امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں اٹھارہ سال سے تین ایڈمیسٹیشنز نے جوڈیو بلیو بش کے ایڈمیسٹیشن نے بارک اوبامہ کے ایڈمیسٹیشن نے اور ٹرمپ ایڈمیسٹیشن نے امریکی عوام کے ساتھ افغانستان میں ہونے والی جنگ کی کامیابیوں کے بارے میں ان سے جھوٹ بولے ان کے پاس کوئی سٹریٹیجی موجود نہیں تھی وہ بس پیسے مہا پہ لگا رہے تھے دو خرب ڈالر لگائے ہیں ٹو ٹریلین ڈالرز لگائے ہیں عوامستان کے اندر اور ایک ٹریلین ڈالرز اس کے اوپر لگیں گے لگ رہے ہیں جو وہاں سے لوگ واپس کہے ہیں ان کے ریویلیٹیشن کے اوپر جو ان کو پوسٹ وار ٹراما ہے اسے ڈیل کرنے کے لیے جو کمبیٹنٹس ہیں ان کی فیملیز کو ڈیل کرنے کے لیے تین ٹریلین ڈالرز انہیں خلچ کی ہیں اور کک کا پتہ نہیں تھا کہ انہیں جانا کے ذرہ اور اب عوامستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ جب بڑی کوئی بھیانے غلطی کر دیتے ہیں تو پھر اس غلطی کو فوراں کوئی مانتا نہیں ہے اس کی کاسٹ بھی پی کرتے رہتے ہیں اور یہ ان مالک کے اندر بھی ہوتا ہے جہاں پر بڑے تگڑے جمہوری ادارے موجود ہیں جو آپ کو اعتصاب کر سکتے ہیں آپ کو ایکسپوز کر سکتے ہیں پاور کے اندر اور آپ کی غلطیوں کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں جہاں پر پکڑ بھی ہوتی ہے تو آپ اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر جنگ جیسا سنجیدہ معاملہ جس کے اندر تین ٹریلین ڈالرز کا خرچہ ہو گیا اور ہزاروں لوگ جو ہے فنا ہو گئے اپنے فوجی جو ہیں وہ مارے گئے اتنا بڑا ٹراما اس کی اوپر حکومتیں اتنی بڑی کاؤس یہ سب کوئی دینے کو تیار ہیں کیونکہ وہ غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے تو پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر اعتصاب کا کوئی تصور اس قسم کا نہیں ہے سوشل اکانٹیپیلیٹی میں بات کر رہا ہوں اور نہ کوئی پوچھ پرتیت ہوتی ہے تو وہاں پر کون مانے گا کہ ہم نے ہم نے غلطی کی ہے اور اس کا ریاکشن جو ہے وہ ملک و قوم کو بھگتنا پڑا ہے